سر دوست پروشی پڑھ نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم اما باؤد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اکھر اہلی صدری و یسر لی عمری و اہلالعقداتم اللہ ثانی افقہ و قولی آمنتو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول نبی القریم و نہنو علا ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین جنہاں پکڑا ہے دامن اولیادا انہاں پکڑا ہے دامن مستفادا انہاں داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت اللہ داہت ہے یہ تلائفہ و قائدہم گواہی دو جگوے چین ہم دی بادشاہی پاکے ہو ذات جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نو چھت بنایا ہے پاکے ہو ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالی دا لقلق حسان نے جس نے انسان و انسان بنایا ہے مسلمان ناں دے گھر پیدا کیتا ہے دوستو سال دا آخری مہینہ جڑا ہے اسلام دا اس دے اندر بھی قربانی ہے اسلام دا جڑا پہلا مہینہ ہے سال دا اس دے اندر بھی قربانی ہے ہر چیز بھی جگر بندہ غور کرے تا سبق ہے غور نہ کرے تا انہوں قرآن بچوں میں کچھ نہیں آسل ہندہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی اللہ دا پیارا پیغمبر ہے صحابی دی نیکی دا آتے آم بندے دی نیکی دا وزن ہندہ ہے فرق ہندہ ہے نبی دا مقام تا کتنا اچھا تے بلان دے لیکن اللہ دا پیغمبر قربانی دندہ ہے تے خدا وند کریم وہ قبول نہیں فرماتا اس وجہ تو کہ میرے رستے وچھ تو وہ چیز دے رہے ہیں جس دیں آتے نو محبت ہی نہیں جیڑی چیز آتے نو محبت نہیں وہ میں کی میں قبول کروں اللہ تبارک تعالیٰ خوبصورت نے خوبصورت چیز انہوں پسند کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مال اونٹ قربان کیتے گائیاں قربان کیتے لیکن سارے انہوں ملوں میں کہ خواب برابر آنڈی رہی پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی دیتی تے خدا وند کریم نے قبول فرمائی اس دے وچے سبق ہے کہ خدا دے رستے وچ جیڑی چیز دے وو او چنگی دیتی کرو ماری چیز خدا دے رستے وچ جیڑی تینوں پسندنے بلا خدا کے میں پسند کرے اے طرح انسان دی زندگی جیڑی ہے ان دے وچے بہترین حصہ انسان دا زندگی دا جوانی دی جیڑی امبر ہے اے بہترین امبر ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اسے واسطے بزرگاں نے فرمایا کہ جوانی وچے دی توبہ کرنی ہے اے شیوہ پیغمبری بڑھا ہویا بندہ توبہ کردہ ہے تو بڑی خوش نصیبی یہ چنگی گل ہے پر اے مقام نہیں ہے جیڑا جوانی وچے توبہ کردہ بڑھا ہویا تو بھیڑیا بھی آخدہ امبر ہےزگار جس وقت تو کاری کچھ نہ سکدہ ہو مو اچ داندی نہ ہو منتے آخر میں شکار نہیں کردہ صوفی ہو گئے تو مجبوری تو صوفی ہویا ہے سب کچھ کر سکدہ ہوئے پھر توبہ کرے پھر اس خدا واسطے توبہ کیتی ہے اور جوانی دی امبر ساری زندگی وچے افضل امبر ہے خوش نصیبوں لوگ نے جنہاں خدا تفیق دیندہ ہے کہ جوانی وچے توبہ کر لیندہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی تیسانو اے سبق دیتا کہ جیڑی چیز بھی خدا دے رستے وچے دے وہ تو چنگی دیتی کرو جیڑی چیز ماری ہوئے وہ خدا پسند نہیں کرے نماز بھی تیری ماری ہوئے گے تو خدا پسند نہیں کرے نماز دی بھی کوشش کر چنگی ہوئے عبادت کوئی بھی ہوئے تو چنگی ہوئے اندہ چنگی کرندہ ہک ایوی چیزے کے ریاکاری تے تکبر تو بھی یہ بچی ہوئے چوم با مسجد میں روض بہرے سجود سر بجود دل نہ جمبد اینچ سو جے بندہ سر جھکا لیں گا دیل نہیں جھکا ہوں دا تو پھر فیدہ تھا کوئی نہیں دوسرا محرم الحرام دی قربانی حضرت امام حسین علی مقام نے قربانی دیتی کتنا مشکل مقام آ پتا بھی سارا حافر ہوتے گئے اپنے نانیں دی امتنوں ایک درس دیتا درس دیتا کہ غلط بندے دیں ہتھاں وچھ ہاتھ نہ دینا با میں سر دینا پہ جائے آپ نے عمل کر کے دسے اے اپنے نانیں دی امتنوں پیغام دیتا کہ غلط بندے دیں ہتھاں وچھ ہاتھ نہ دے ہوئے جو با میں تھا نو سر دینا پہ جائے اور امام حسین علی مقام نے ایسا کر کے دسے جس طرح ززید نے آخر آگر من جاندے تو بہت عزت مل دی بڑا وڈا اوڈا مل دا لیکن آپ نے ایک نمونہ بڑھنا سی امت واسد بندہ بڑے نصیعے پڑے بڑا اناندہ ختم دیواوے تے اناندے طریقے تے عمل نہ کرے تے پھر وہ خوش تے نہیں حالانکہ شروع تُو پتا ہا حضرت بی بی فاطمہ تا زہرہ نو بھی پتا سرکار مدینہ نو بھی پتا ہے حضور نے جاتوں فرمایا کہ اے میرا بچہ کربلا دے مدان دے وے شہید ہوئے بلا بی بی فاطمہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دعا کر دے و کہ نہ تے مقام نہ آوے وقت نہ یا حضرت علی کرم اللہ واجہ نے دعا فرمائی نہیں جہ دو امتحان دا وقت ہوندہ ہے تے پھر ہوندھو تے صبر تے تحمل دی گل ہوندی ہے دوسرا حضرت امام حسین علی مقام دے ذریعے سرکار مدینہ اپنی امتنو ایک پیغام دینا چاہدے سن کہ کس طریقے نالتوسا رہنا دنیا وے کس بندے دے نالتوسا بیعت کرنی ہے او کی ہو جا ہونا چاہیتے حضرت امام حسین علی مقام نے بچے شہید کیتے وطن قربان کیتا آخر کار آپ بھی شہید ہوندے جس وقت ہے خیمے وچو جاندے پہنے شہادت واسط چل دے چل دے ساری رات تلاوت کر دے رہے قرآن پاک چل دے چل دے اچانک گھوڑا رک گیا حضرت امام حسین علی مقام کھڑے ہو گئے حضرت بی بی زینب پردے وچو ویخدیاں پہیا دل وچ خیال آیا بیندے وے اتنے لاش سید نے دھوئے لے بچے اس نے اکھان دے سامنے شہید ہوئے لے شید ڈگ مگا نہ گئے ہومن میرے ویر حضرت بی بی زینب خیمے بھی چوبا رہی ہیں پردے دے اندر آن کے اپنے بھائی انہوں پوچھ دیا نے یا حضرت کی سوچ رہے اگر اے سوچنا تو ادھوں سوچ دے جہدھوں علی اکبر بھی زندہ ہا ادھوں سوچ دے جہدھوں قاسم بھی زندہ ہا سارے زندہ سن ادھوں ثون ہوئے سوچنا آئی رکنا آپ نے فرمایا میں اے نہیں سوچ رہا کہ میں واپس آجا میں اے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنی جان بچا لما ایک خیال میرے دل ویچا ہے حضرت بی بی زینب نے عرض کیتیوں کی خیال آئے آپ نے فرمایا میرے دل ویچے خیال آیا ہے جہدھوں حضرت قاسم گئے نے تو انہوں نے گھوڑے دی لگا میں پکڑی علی اکبر گئے تو انہوں نے گھوڑے دی لگا میں پکڑی انہوں نے حسین دی واری آئیے گھوڑے دی لگا میں پکڑا ناڑا بھی کوئی دی حضرت بی بی زینب نے یہ انہوں نے دوسرا سبت حضرت بی بی زینب نے عرض کیتی بھائی اگر تسی حضرت علی دے لگتے جگر ہو تو میں بھی انہوں نے ساب جا دی اگر تسا بی بی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے تو میں بھی تنہ دا دودھ پیتا ہے ایک ایڑی گالے میں گھوڑے دی لگا پکڑنی ہیں میں تھانو لے جانی ہیں حضرت امام حسین علی مقام نے کی سبق دیتا ہے آپ نے فرمایا ہے میری بین پردے بھی چلی تھی ان قریب میں شہید ہو جا ہوں میرا سر نیزے تٹنگیا جا گیا میری لاش دے اتے گھوڑے دڑایا جا ہوں یاد رکھنا اگر تُو بی بی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے حضرت علی دی صاحب زادی ہیں وال نہ نوچیں وین نہ کریں سبر دا مظہرہ کریں امام حسین علی مقام اے تلیم دندے پر ہاں فرما دینے اے میرے نانے دی امت اگر کسے دا جوان بچہ فوت ہو جاوے تو میرے علی اکبر نو یاد کر اگر کسے دا چھوٹا بچہ فوت ہو جاوے تو میرے علی اصدر نو یاد کر آخری وقت وی تبلیغ تے اے ہی تلیم سرکار مدینہ فرما دینے میں علم دا شہرہ حضرت علی میرا دروازہ اس گود دے ویچ اس صوبت دے ویچ تلیم آسل کی کتنا خدا نے علم دیتا شہر خدا کتنا آپ دا مقام ٹھیک ہے بھئی جس تے پانچ تن پاک دا نا لیا جاندہ ہے تو پھر امام حسین میں تے ویچ جاؤ دے یہ جمیس ہی عام نعرہ بارنے ہیں گل کرنے ہیں پانی پیویے پونکے تو مرشد پکڑیے چوندے لیکن بس اے ایتھو تکریسا نو ہوند ہے کہ بولن دا پتہ آگا یہ پتہ نہیں پونکنا کی یہ تے چڑنا کی یہ اسی پڑھنے ہیں جن دا پانچ تن نا لیا پیار نہیں اندے کلمیں دا اعتبار جیڑا چون یاران دا یار نہیں اندہ پانچ تن نا لیا پیار حضرت امام حسین علی مقام دی شادی قدوں ہوئی جدو حضرت عمر دی خلافت آئی انہ دی بادشائی آئی انہ دے دور دے وے شہر بانو قید ہو کی آئین سان یہ حضرت عمر ہو حضرت عمر میں جنہ دے بارے وے سرکار مدینہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہندہ تو حضرت عمر ہندہ یہ حضرت عمر ہو حضرت عمر میں وقت دے بادشاہ نے لوگ آبدہ نا سن کے ڈر دے آپ دے صاحب زادے دی حضرت امام حسین علی مقام دے نار اطلق کلامی ہوگی بچپن دے حضرت امام حسین علی مقام فرما دے نے تُسی ساڑے غلام ہو تے ساڑے گو لڑ دے عرب دے ویچ کسے نا غلام آکھنا یہ بہت بڑی گاڑی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے آن کے اپنے باپ نو آکھ دے نے یا امیر المومنین حضرت عسین نے سانو غلام آکھے آئے حضرت عمر نے پوچھے آپ کیتے ہیں بیٹے نے سمجھے آئے شاید حضرت عمر نے غصہ آیا ہے یہ جا کے تے کچھ اندہ بدلہ لڑنگے کہ سانو غلام کیوں آکھے آئے حضرت عمر آئے ساپ زادہ نارے امام حسین علی مقام ہوتھے کھڑے ہوئے نے اس سے ترے حضرت عمر نے پوچھے آئے حضرت عسین دے کڑوں کہ تسانو غلام آکھے امام حسین علی مقام نے فرمایا ہاں میں آکھا تسے ساڑے غلام پورا مجمع محفل سن دی پئی ہے حضرت امام حسین علی مقام کوئی ڈرن آلے ہیں جو نہ آکھا تو نہ اوگل کر دی حضرت عمر فرمادے نے میں نے لکھ دے حضرت امام حسین علی مقام نے لکھ دیتا کہ تسے ساڑے غلام حضرت عمر نے اپنے ساپ زادہ نارے مخاطب ہوکے فرمایا اے بیٹا جدوں عمرنوں غسل دے لو کفن پہنا لو اے رکا تو وچ رکھ دے میرے کفن دے تاکہ میں کہہ سکا کہ میرے کڑ سن دے امام حسین علی مقام نے میں نے سند دیتی ہے کہ تسے ساڑے غلام ایک حدیث ہے دوستو جندے راوی ہیں حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی او بندہ جنت وچ نہیں جاوے گا جندی پرچیتے حضرت علی دی مور نہیں ہوئے اس حدیث دے راوی کون نے حضرت ابا بکر صدیق او بندہ جنت وچ نہیں جاوے گا جندی پرچیتے حضرت علی دی مور نہیں ہوئے ابا بکر صدیق حضور دے حجرے وچو نکڑے حضرت علی کرم اللہ واجہو محجد دے وچ جاڑو دے رہے ابا بکر صدیق یہ حدیث سن کے اندے پر حضرت علی اللہ ویک کے تے مسکرار ہے حضرت علی کرم اللہ واجہو جاڑو اتھے رکھ دینے کوڑا آکے پوچھ دینے بھائی کی گا اللہ آج بڑے خوش ہو حضرت ابا بکر صدیق فرما دینے ہیں چھوٹا جنہ شان کتنی بلان دے رہے حضرت علی دقات چھوٹا ابا بکر صدیق فرما رہے ہیں ہیں چھوٹا شان کتنی بلان دے حضرت علی پوچھ دینے بھائی کوئی حضور نے فرمایا ہاں بھائی حضور نے فرمایا ہے جس بندے دی پرچیتے حضرت علی دی مور نہیں ہووے گی وہ جنت اچھ نہیں جاوے انہوں دوسری حدیث دے راوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا بھائی حضور نے حکدن منو فرمایا کہ جس پرچیتے صدیق تصدیق نہ کرے تو مور لوڑی نہیں موردت پھر ملکوں نہ ریا جب تک تو تصدیق نہیں کریں گا میں مور ان لاؤں ان دے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ واج حضرت علی کرم اللہ واج ہو دی کتنی طاقت ہے جس نواقع جاندہ اصد اللہ اللہ دا شیئر جس وقت دوستو محرم والحرام ہوندہ ہے امام حسین دی شہادت بیان کرنی چاہئے امام حسین دی شہادت بھی بیان کرنی چاہئے صحابہ کراندہ بھی حق بندہ ہے کہ اسی اناندہ بھی شان بیان کریں خانہ کعبہ دے اندر جاندے نے سرکار مدینہ نے فرمایا حضرت علی نو کہ تُو میرے آنکھ کندے آتے آتے آبودھ دیگا ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے یا حضرت میں تُو سے میرے آنکھ کندے آتے قدم رکھو بے عدبی یہ میں اٹھتے ہوں حضور نے فرمایا تُو میرا قدم اٹھالا میں حضرت علی نو ایک خیال ہے کہ تُو سہی منو لکب وی دیتا اصداللہ دا انہانو طاقت بھی خدا بڑی دیتی لیکن نبوت دا بار تا کچھ ہو رہے حضرت علی فرما دے نے کہ جس وقت میں بیٹھا تو سرکار مدینہ نے کھالی پابر رکھے اجے وزن نہیں پایا تے میریا پسڑیاں بھی چو آواز آمن لگ میں کرہن لگ پیا تے حضور جیڑے نے او انا قدم مبارک تھلے لائے پھر فرمایا تُو میرے کندے دے حضرت علی کرم اللہ واجو جس وقت کندے تے چڑے تے حضور فرما دے نے اے علی میں کچھ ہو رچہ ہوماں کہ ہاتھ پہنچ گئے انتے حضرت علی ارز کردینے یا رسول اللہ ہونتا ما عرش دے تارے بھی توڑ سکنے نبوت دے کتنی بلد اے در حیک پاؤں حضرت علی کرم اللہ واجو نہیں اٹھا رہے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی جیڑے لوگ حاجتے گئے نے انہوں پتہ ہے بھی یہ غار کتنی اچھی کلیاں چڑنا مشکل ہے حضرت ابا بکر صدیق نے سرکار مدینہ نوں اپنے پیٹھ دے چوکے تے اتنا سفر کیتا تے اتے لے حضرت علی کرم اللہ واجو صحابہ کرام دے وچھ بیٹھے نے فرما دے نے بھئی بھلا سب تو بہادر بندہ کون صحابہ کرام نے رضی کی تی یا حضرت سانو تا تسی لگ دے آپ نے فرمایا ابا بکر صدیق سب تو بہادر حضور تا جدوں وسال ہو گیا تے تغوتی طاقتان جیڑیاں انہا سر اٹھایا فتنے برپا ہو گئے نبوت دعوے جھوٹے شروع ہو گئے تے سرکار مدینہ نے ایک وفت تشکیل دیتا کہ تُساں فلان جگہ تے جانا ہے حضرت انبر اساں ساریاں نے مشورہ دیتا کہ اس وفت نوں ہی کری روک لگ گئی آئے حالات نے حالات سازگار نہیں متاں کوئی نقصان نہ پہنچے تے حضرت ابا بکر صدیق روندیاں آیاں فرمایا کہ جس کافلے نو میرا نبی اجازت دے گیا روانگی دی صدیق دی کی جرہ تے انہوں روک گئے ابا بکر صدیق دی شان کیسے حضور نے فرمایا دنیا تے جس بھی کسے میرے تے حسان کی تا میں نے اس دا بدلہ دے چھڑیا لیکن ابا بکر صدیق دیا حساننا دا بدلہ میں نہیں دے سکے قیامت تالے دن خدا دے جو میں غار دے وے صدیق میرے کڑ کلہ رہا ہے ایسے طرح خدا صدیق نو کلیاں بٹھا کے تے ایت تیز دے نبی کریم فرما دے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے پچھے نماز نہیں پڑھے سارے نبیاں میرے پچھے نماز پڑھے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے آپ نے امتی دے پچھے نماز پڑھی لیکن میں نے حضرت ابا بکر صدیق کے پچھے نماز پڑھی ابا بکر صدیق دی کی شان حضرت ایشا صدیق کا ماں مومنہ دی ویڑے دے وجھ نکڑیاں اسمان دے تارے وے کے سرکار مدینہ نے پچھے دیا نے یا رسول اللہ ان تاریاں جتنیاں میں کسی دیاں لے دیاں ہیں حضور نے فرمایا ہاں حضرت امبر دیاں ہیں حضرت ایشا صدیق کا دل اچھ خیال آیا کہ ہن میں کی پچھاں اس تو زیادہ تفر کسی دیاں ہنی ہی نہیں اتنے تارے نے پھر سنگ کے پچھے دیاں نے تے یا رسول اللہ میرے ابا جان دیاں کتنیاں کتنیاں آپ نے فرمایا ہیک رات دیاں اس تو زیادہ ان ستارے اور ناروں ہیک رات دیاں زیادہ ابا بکر صدیق حضور دے خواستہ میں تھی جو کچھ نبی کریم فرما دے نے ان دے اتعمل کر دے نے حضور نے فرمایا میں نے تین چیزیں پسندنے حضرت ابا بکر صدیق بھی فرما دے نے میں نے تین چیزیں پسندنے چار پانچے نہیں آخرین یا تین ناکھ نہیں سننا تو آنا کہ حضور فرما دے پہنے میں نے تین چیزیں پسندنے حضرت ابا بکر صدیق فرما دے نے میں نے تین پسندنے حضور نے فرمایا خشبو نبیوی نماز ابا بکر صدیق کو پوچھا اب اے صدیق تینوں کیڑیاں کیڑیاں تین پسندنے ابا بکر صدیق نے کی دسے یا رسول اللہ ایک تئے ہے کہ تھوڑا چہرہ ہوئے اکھا میریاں ہوں انتما قیامت تک ویک دارا یہ بڑی دورت ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ نے قبول کر اجے بھی ویک ہو سرکار مدینہ دے نال لیٹے ہوئے نے چہرہ ادھر یہ حضور دے چہرے دے ابا بکر صدیق دیاں کھانے قیامت تک کے منظر رہے دوسرا یا رسول اللہ اے ہے کہ بچی میری ہوئے تھوڑے نکاہ بچوڑے حضور خموش ہو گئے اللہ تعالی نے بیجیا جبریل نو کہ اے میرا محبوب میرے اپنے صدیق دا جی میں آن دا ہے اسے ترہ کر لے اصا اے ارشان دے اتے نکاہ کر چھ دیا ہویا ہے حضرت ایشہ صدیق کا تیرے حق وے چامنے حضور نے فرمایا اے بھی قبول تیسرا کی فسند ہے کہ یا رسول اللہ مال میرا ہووے ہاتھ تھواتا ہووے جتھے دل کرو میں تو پچھن دے بغیر انہوں تسی استعمال کرو اے حضرت ابا بکر صدیق دی شان حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریز لکھتا ہے کہ بے جے دس سال عمر دی حکومت ہو رہ جان دی تے پوری دنیا وے چھے کوئی غیر مسلم رہن دے کس طریقے نہ انہوں بادشاہی کیتے خدا دا کتنا خوف ہندا پھر اتنا انصاف کرن دے باوجود خدا تو کتنے ڈرتے بزار مدینے دے بزار چھے بے جانا تنکہ پکڑ کے آکھنا اے عمر کاش تیری ماں تے انہوں نہ جنیا ہندا تو آئے تنکہ ہندوں کیامت تارہ دن عصاب کتاب تو بچ جاند حضرت علی کرم اللہ واجی آپ دی ادالت مشہور ہے کیسا کیسا حضور نے اپنے صحبہ نو رنگیا کیسی ہیں کیسی ہیں دولتاں دیتی ہیں حضرت علی کرم اللہ واجی کیسے کیسے کیسا ہندے سند اکل ہیران ہو جاندی سی لیکن آپ نے اس علم دے ذریعے نبوی فیض دے ذریعے کس طریقے نہ حل کر دیا ایک مرتبہ کسے بچا چھوٹا چکلیا کسے ہور عورت میں بچا کسے دا انہوں چھوٹا بچا تو نہیں دا سکتا کہ میں کن دا وہ آق دیئے میرا ہے یہ آق دیئے میرا ہے وہ بھی پورے ثبوت دین دی وہ بھی پورے ثبوت دین حضرت علی کرم اللہ واجیو فرما دے نے اپنے غلام کمبر اے کمبر تلوار لے کے کی کرو یا امیر المومن کی کرنے لگے آپ نے فرمایا میں اس دے دو ٹکڑے کر دے نا ادہ تون لے جا ادہ لے جیو سکی ماں سینو تڑپ دے وقتی یا امیر المومن اس دے ٹکڑے نہیں کرو انہوں دے دے حضرت علی سمجھ گئے کہ اس دا بچہ آپ نے فرمایا تو جھوٹ تھی ہے بچہ اس دا ایک نوجوان لڑکا ہوں دا آن کے گزارش کر دا ہے یا امیر المومن میری ماں نے نو مہینے میں پیٹ وچ رکھیا پھر میری کچھ تھوڑی بہتی خدمت بھی کیتی ہون مہینو وہ گھر نہیں وڑن دن دی آن دی یہ تو میرا پتر نہیں حضرت علی کرم اللہ واجہو نے اس مہینو بلایا مہینو یاک دیئے یا حضرت اے میرا بچہ نہیں ماتا جی ہائیں کواری میں قریشی خاندان دی لڑکیاں اے منو کھا مکھا بدنام کرنا چاہتا حضرت علی کرم اللہ واجہو فرما دے تیرے کھڑ کوئی ثبوت ہے اس آگے جی میرے کھڑ ثبوت نہیں وہ اپنے بھائی بھی لے آئی نار ہور بندے بھی لے آئی سارے ہاں نے آکھا جی یہ تکواری لڑکی حضرت علی کرم اللہ واجہو انہانو آکھ دینے کہ جب میں کوئی فیصلہ کر دے ماں تھوڑے بارے بھی تو تسی من جاؤ انہیں برامہ میں آکھا جی کیوں نے اس لڑکینوں میں پوچھے آ کیوں بیٹا اگر میں فیصلہ کو کر دے ماں تو تسی من جاؤ انہیں میں آکھا جی ٹھیک ہے جی تو اسے جڑا فیصلہ کر آپ نے فرمایا اتنے حق میرد بدلے میں تیرہ ان دن نکاح کرنا چاہنا اس لڑکین پیرا خموش ہو گئے سارے خموش ہو گئے ہونو چلا اٹھی یہ میرا بیٹا ہے بیٹے نرماندہ نکاح کر تو مندی کیوں نہیں سا اس لڑکین نے آکھیا کہ میرے بھائیوں نے جس دن میری شادی کیتی سی وہ بندہ غلطہ وہ اس نے بہت تکلیف دیتی اے ہون چاندے سن کہ او نائنہ لیا جاوے بھی ایسا انہوں بچی دیتی ہے اپنی غرد دی خاطرے نہ میں نو مجبور کی تھی میرے کڑوے گالہ خائی لیکن تساں صحیح فیصلہ سوچے آئے کس طریقے نرمان سکتا ہے سرکار مدینہ نے امام حسن دے بارج فرمایا دوست اے میرا او بیٹا ہے جیڑا دو مسلمانہ دے ویج جماعت دے ویج صلح کرا دی جیویں جیویں اسی انہ چیزیں تو پیشاں ہٹ دے گا صحابہ کرام دست دے ایک انساری صحابی دست دے کہ سانو منافق دا پتا تان لگدہا کیو حضرت علی نالبوگز رکھ دا حضور نے فرمایا اسے کہ بھئے منافق دی نشانی یہ ہے کیو حضرت علی نالبوگز رکھ دا پہل پہل تو اے پتا لگدہ ہنگا بھی آئے بندہ جیڑ ہے نا اے منافق ہے کہ مومن نے اگر حضرت علی نالبوگز رکھ دا تو او فر ہن دا ہا منافق پھر جی میں جی میں انہاں دا پیر بج پیا اس طریقے نال صحابہ کرام دیا گلنہ کر کر کے اس طریقے نال فرکے پا چھڑے کہ مسلمان ہن آپس اندر بھی ایک دوسرے تباک زنن یہ تو غیر مسلم لوگ ہیں کیڑا بندہ جیڑا پانیتن پاک انہوں نے مندہ مسلمان کون ہے جیڑا حضرت علی نالبوگز رکھ دا لیکن امام حسن لی کر دینے تقریر کسے کی تھی وہ بھی تھی شہید ہوئی اور کیسا صبر کی تھی جس وقت آپ نے زہر دیتا گیا حضرت امام حسین علی مقام کوڑ بیکٹھے انہوں نے متھے تیہتھ رکھے آیا ہے پوچھے دینے بھائی یہ منہوں کچھ اشارہ کرتے انہوں زہر کہاں دیتا ہے امام حسن فرمان دینے کیا تو اس نے قتل کریں گے آپ نے فرمایا ہاں ما اس نے قتل کریں گے آپ نے کئی مرتبہ کے بھی زہر دیتا گیا لیکن خدا بچا لیں گے مرتبہ غیر زیادہ تیزہ حضرت امام حسن پوچھے دینے کیا تو اس نے قتل کریں گے حضرت امام حسین علی مقام فرمان دینے ہاں ما اس نے قتل کریں گے امام حسن فرماندر نے جے میرا گمان غلط ہویا تو نہ حق قتل ہو جا بے ہو سکتا وہ نہ ہو تو جے میں نے اتنا ہی یقین ہاں تو میں پیندہ کیوں پورا یقین نہیں میں کسے انہوں نہ قتل کرونا نہیں چاہتا اگر واقعہ ہو ہے تو میں خدا دے سامنے فیصلہ کرنگا وہ بہت زیادہ اچھا انتقام لونہ گلہ کر دیا کر دیا تھوڑی دیر ہوئی آپ دا چہرہ بڑا پریشان ہو گیا امام حسن حضرت امام حسین پوچھ دے نے بھائی تو کیوں پریشان ہو گیا تو تعان قریب محمد مصطفیٰ نہ جا کے ملیں گا امہ فاطمہ نہ جا کے ملیں گا حضرت امام حمزہ نہ ملیں گا حضرت علی کرم اللہ واجہ ہونے ملیں گا تو کیوں پریشان ہو آپ نے فرمایا میں وہ چیز دیکھ رہے ہاں جیدی تیرے تیوارد ہونے امام حسن نے سارا منظر دا چھڑیا امام حسین اس وقت بھی سن دے سارا امام حسن علی مقام نے فرمایا ایسا ہوئے گا انگ ہوئے گا اس طریقے نہ تیرے تیوی ہوئے گا سبر کرے انہا دی چیزوں دوستو اے بھی سانو سبق دیں دیا نے کہ سبر جیڑا اے بڑی اچھی چیز آج تھوڑیاں تھوڑیاں گلن تو اسی جگڑ پونو مسلمانہ دے فرکے بن گئے لڑائیاں جگڑے شروع ہو گئے جیڑی گل تینوں پسند نہیں جس وقت میں مسئلہ کیتا تے تو خلاف ہو گیا جیڑی میں نوں پسند نہیں تو کیتا تے میں خلاف انہا چیزاں دی کوئی بھی پوچھا نہیں ہونی قبر قیامت ویچ یہ صرف سانو مسلمانہ نو کمزور کرنے واسطے کیتی ہیں سحابہ کرام دی تریف کر پائنٹن پاک دی تریف کر امام حسن دی حسین دی تریف کرنے ہیں تے کیا امام حسن میں تا پائنٹن پاک ہوئی انہاں دی بھی تریف ہونی چاہیے حضرت انبیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت امام حسن نے انہاں نو بادشاہی لے کے دے چاہتا کچھ شرطان تھے جنہاں بچے شرط بھی آئی کہ ہیک لکھ روپیہ سمجھ تسان سانوے فدیہ دیں دے آنے حضرت انبیر معاویہ دیں دے رہے ایک سال لیٹ ہو گئے حضرت امام حسن نے کلم دوات منگائی کہ میں انہاں لکھت لکھوں مدینہ تکوفے لیکن پھر رکھ گئے رات مخاب دے وے سرکار مدینہ میں آپ نے فرمایا خالق دا در چھوڑ کے مخلوق دے در لکھاتا لکھنے خالق جوڑ اپنا جوڑ سویرے اٹھے خات لکھن دا ارادہ ترک کرتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب گے لاکھ بیٹھ دیا ڈیڑھ لاکھ بیٹھ دیا گیڈیو لیٹ ہو گئی ان دے واسطے نال مادرت بھی کی دوسری رات سرکار مدینہ پھر ملے حضرت امام حسن آپ فرمادہ نے وے کیا جیڑا خالق دے دارتے اپنا ناتا جوڑ دائے اس نو خدا کس طریقے نہ دیں دوستو محرم الحرام دے وے ان چیزانتے کنٹرول ہونا چاہئے آپ پسندر اختلافات نہیں ہونے چاہئے کتنے لوگ جیڑے سن اس دنیا تو اسے وجہ تو چلے گئے انہوں نے بچے یتیم ہوگئے انہوں نے یہ عورتہ بیوہ ہو گئی لیکن اس طریقے نہ کوئی کسی نو اپنے فرقے بچے لیا سکتے ساڑھا اے سبر بھی نہیں کہ کوئی ساڑھی مسیح تے چاند کے رفع یدین کر لے وے تو تو وہ سبر بھی نہ کریں ہین تو امام حسین دے منہ نار نارے حضرت علی دے مارنے اگر کوئی اچھی آمین آخ دے وے تو فرسانو کتنی تکلیف ہندے کوئی اپنے فرقے بچے سامدہ جی تو چلا جانا انہوں نے محجل او تنو کتنی نفرت نہ دیکھتے حالا کسی کلمہ پڑھا نہ دیکھتے نفرت نہ دیکھتے تو فرسانو کمزوری کمزوری آئینا انہوں نے بچے برکت تا نہیں صحابہ کرام دے وچ کی اختلاف ہے قرآن آدھا کوئی اختلاف نہیں قرآن آخ دا واپس اندر رحم دل سن لیکن کفار واسطے ہو سخت سن اسی تونا دے اُلٹا ہے بھئی ہسی آپس اندر سخت ہیں کفار واسطے سی رحم دلے ویکھ لے وہ کوئی اپنے اپنے اندر جاتی مر ایک قانون ہے کہ کسی انہوں زبردستی تو لیا سکنا اپنے فرقے بھی خدا وند کریم نے نمرود انہوں ڈانگ نالکے انہوں سے دیا کر لے نمرود آخے میں خدا کہ خدا آتا ہر چیز تے قادر ہے نا پھر خدا نے انہوں کو ڈانگانا کیتا سی سی دیا کہ تمہنو من اے سانو تلیم دیتی ہے کہ بندے دی میں فطرت اس طرح بنایئے اے اس طرح سختی نال نہیں آندا اے پیار نال اسلام فیلے اخلاق ہن ساڑھا وقت آیا ای او جے غلط کام کیتے لوگ آکھن لگ پہ کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے حالانکہ امن پسند مذہب جتنا اندے ویچ امن جتنا اندے ویچ بھائی چاہ رہے ہیں اتنا ہور کسے مذہب ویچ بھی نہیں غیر مسلم لکھ دینے جنہ دا متعلیہ کیتا ہے کہ جنہ دا دین ایک قانون بنایا وہ بڑا دنا ہے لیکن مسلمان پاگل نے اے اندے پورا عمل نہیں کرتا اندے عمل کر کے ویکھے نا بندہ پھر پتا لگ دا ہے کہ واقعہ اندے کتنا مذہب ہے کتنے اندے ویچ برکت ہے کتنے اللہ دیا رحمت آئے اندے تنے اس مذہب دے لیکن جیسا نوں ڈاکٹر آخ دے ہوئے کہ آئے چیز نہ کھا اسی نہیں کھانے تو جی اللہ تعالیٰ فرماوے آئے نا کھا اسی گز تو باد نہیں ہوں ڈاکٹر تنواند ہے نا آئے چینی نہیں استعمال کر مٹھی شاید لیکن تو چھڑ دے نا کہ بھئی اندے چھ میرا نقصان ہے اللہ تعالیٰ حبیب فرماوے رشوت نہ لو اللہ تعالیٰ فرماوے سود نہ لو حرام نہ کھاؤ کیا اونا تو وڈا ڈاکٹر بھی کوئی ہے تے جدو تو وہ کھامن لگ گئے آئے اے پرید نکل گیا ہے تے پھر سکون وچ کتنے آئے پریشانیاں وڈیاں اسلام تے عمل کر کے وے اللہ دے فضل و کرم نا دے وے سکون ہی سکون جویں جویں دے تے عمل کریں گا اس سے طریقے ناڑتے نو فیدہ آئے حضرت علی کرم اللہ واجہو جس منافق نے شہید کیتا انہوں پکڑ لیا گیا انہوں قتل کرنے لگے حضرت علی کرم اللہ واجہو فرماوے نے نہیں قسمیں منہ رب کعب آدی میں اپنی مراد کو پہنچ گیا اسنو شربت پلاو او ناڑ روندہ پیا منافق ناڑ کمردہ پیا آندہ ایسے گل ناڑو میں نوج مار چھڑو میں نو پتہ ہے اندے وچہ زیر حضرت علی کرم اللہ واجہو فرمایا انہوں تیری قسمت جو میرے ہاتھ دا شربت پی لیں دوں تی حضرت سرکار مدینہ دے حوزے کو سرتوی دنو پانی ملے لیکن تیرے نصیبہ میں چیئے چیز نہیں ہے میرے آکھن دے باوجود تُنے پی رہا پھر حضرت علی کرم اللہ واجہو نے خود پی لیا جیڑا بے ایمان ہندہ ہے جیڑا غلط بندہ ہندہ ہے اندے مقدر فرساتھ نہیں دین دے ہندہ جیڑیاں چیزاں دوستو سنو قرآن دیں حدیث دیں باوے عالم نہیں ہے انہوں تے عمل کردہ جاویں گا تا خدا دا دوست بن جاو جتنیاں چیزاں تو خدا منہ کیتا ہے انہوں تے پریشانی گی پریشانی گا دیکھو آگن ویکھنوے سونی لگ دی بچہ اس آگنو پکڑن جاندہ ہے بچہ اندہ نقصان یا فیدہ نہیں جاندہ انہوں تے خوبصورت لگ رہی ہے اوہ در جاندہ ہے لیکن ماں نو پتہ ہے اگر اندہ ہاتھ ہوتے پہنچ گیا اندہ ہاتھ سڑ جا گیا ماں انہوں روک دی بچہ روندہ ہے ماں روک دیئے کسے وقت اگر آنکھ بچا کہ بچہ چلے ہی جاندہ ہے پھر وہ آنکھ کی حشر کر دی بچے نے اس سے طرح بھی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے جتنا بچہ اپنی ماں نو پیار ہے اندہ نو ستر گناہ بندہ منو زیادہ پیار ہے انہ اگنا تو خدا بھی سانو روک دائے یہ در نہ جاؤ اندہ ہاتھ سڑ جا گیا یہ در نہیں جاؤ پریشانیاں پریشانیاں ایک بزرگ نے لکھیا کہ جیڑے کامتوں میں خدا نے منع کیتا ہے وہ بندے دے فیدے لکھا ہے جیڑے کامتا حکم دیتا ہے وہ بھی بندے دے فیدے لکھا ہے خدا نو فیدے دے کیڑی لوڑ ہے ساری دنیا نیک بن جاوے تے خدا نو کی فیدہ ہے خدا نخواستہ سارے لوگی تے غیر مسلم ہی بن جاوے تے خدا نو کی نقصان جیڑے کچھ لوگ نمازہ نہیں پڑھ دے تے خدا دا کی نقصان جیڑے کچھ لوگا نو خدا توفیق دیتی ہے تے خدا دا کی فیدہ ہے یہ تا اپنا نفع اپنا نقصان ان دی مثال دن دنے کہ اللہ دی ذات نے فرمایا آدم علیہ السلام نو اے سارے باغ دی سائر کر پر اس درخت دے نیڑے نہ جا انسان دی فطرت بھی ایسی یہ جیڑوں موڑیے نہ او در زیادہ کشش کر رہے آدم علیہ السلام دے دلوچ خیال آیا کہ ایس گندم دے دانیں تم انہوں کیوں روکیا جا رہے ہیں شیطان نے بہکایا وہ دانہ کھا لے اصل چیز یہ ہے کہ جنت دے وچ کوئی فال ایسا نہیں جن دے کھاونڈ نار پیشاب دی یا رفعہ جب دی ضرورت ہو اے ہیک ایسا پھال لاؤتے ان دے کھاونڈ نار انسان پیشاب دی حاجت ہوں دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دے نیڑے نہ جا تو دے تھے جنت چھ رہنا ہے تے اے تھے پیشاب یا اے چیز تے کھا ہی جگہ کو دی جن دے کھا لیا پھر وہ حاجت ہوئی ہون پریشان ہو گیا کہ ہون میں جامع کتے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہون تو پھر تھلے چلے تے نو منع جو کیتا ہا بھی یہ نہ کھا اس سے طریقے نار رہی تو آلہ مقام تے ہونے جدو گناہ کرنا پھر تو تھلے چلے پھر آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روندے رہے چاری سال روندے رہے وہ تو خدا دا محبوب بندہ خدا دا نیبہ لیکن ساڑے واسطے سبقے بھئی جے توں تھا میں گناہ کریے تے پھر کیا سی پریشانی ہے تو بچ جا ماں کتنا پریشانے کسے تھے ذہن اے پاچھڑ دیئے کہ تیرے کوئی اڑاد ہو گئی ہے یار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کاروبار بند ہو گئے بڑا پریشان یہ ساریاں چیزیں تینوں عذاب ہے عذاب استغفار پڑھے آکر گناہ تو توبہ کر لے ایا چیز تو محسوس کریں گا یار کچھ بھی نہیں ورنہ دل تیرا تنگ ہندہ جا تیرے واسطے زمین سوڑی ہو جا ہر بندے دو این سمجھے گا میرا دشمن جہاں خدا نہ دوستی لگا لیں گا سارے لوگ تیرے دوست بڑھ گا تو جتنا دوست خدا نہ بڑھونا آسان ہے نا اتنا تھا تو ماں نہ بڑھونا لگے ہیں تو وہ بھی گھڑی لگے ہیں سب تو عزیز رشتہ ماں دا ہے نا انہوں میں مناؤنا پاوے تھا وہ بھی کوئی ایک دن تباوروسی رہے ہیں تو کل میرے آنکھیں نہ لگے تو کل میرے ڈاکٹر کو لے کے نہ دیا کوئی نہ کوئی گل کر کے گھڑ تو گھڑ ہیک دن تنین بولے لیکن خدا ہون گناہ کی تہہ ہون خیال آگیا یا اللہ میری توبہ دیر ہی کوئی تو اللہ آکھیں آگے ادھر ستر مرتبہ آواز آگئی جی میرا بندہ میں حاضر مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھیا حقائط اللہ دی ذات ادھر رات تو زیادہ وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ خرمارہ نے جی میرا بندہ میں حاضر جی میرا بندہ میں حاضر اس فرشتے نے کنہ تے آواز ہے اللہ دی بارگاہ وچرت کردہ یا اللہ ایک کیڑا ہے تیرا محبوب بندہ کہ دنیا ستی ہوئی ہے تو تنوں یاد کر دیا تو تو انہوں یاد کرنا ہے نا جیدہ تنوں کر اس بندے دی میں زیارت کرنا چاہنا ہے دنیا آرام کر رہی ہے اے تنوں یاد کر دا اللہ تعالیٰ فرمایا فلانا شعر ہے فلانا مکان ہے اے میرا دوست اتھے ہی اس وقت فرشتہ آیا اس مکان وچ گیا کی ویخد ہے کہ وہ تبوت دے گا سجدہ پہ کرتا فرشتہ حیران ہو گیا اللہ نو منہ نالے بتاں گتنے جھک دے گا منو ملوم ہند ہے کہ ان دے موں میں چو غلطی نال کوئی اللہ کا نان نکل رہے گا تو ستا پہ سجدہ دے جاؤ بتدہ ناہا لات منات سنم اوہن سنم سنم یا سنم یا سنم ایک کردہ کردہ ساؤں گیا اونگ آگئی یا سنم دی بجائے یا سمد موچنے پڑ لگا موچنے پڑ لگا موچنے پڑ لگا